سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے تیس اگس یعنی کہ جس دن آخری دن بارہ بجے سے پہلے تمام امریکن پوجھ وہاں سے انقلاع کر گئی اس کے بعد سے مشاورت تیز ہو گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا افغان طالبان کی جانب سے کہ آج بعد نماز جمعہ اعلان کر دیا جائے گا حکومت کا کیونکہ پوری دنیا کی نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں کہ اب افغان طالبان حکومت کیسی بناتے ہیں لیکن اب یہ کل تک اعلان موقع ہوا ہے اور کل یہ کہا جا رہا ہے کہ اعلان یہ کیا جائے گا لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ افغان حکومت کیسی بنے گی اس کے بننے کے بعد افغانستان کی صورتحال کیسی ہوگی کیا اس ٹیبلیٹی کی طرف افغانستان چلا جائے کیونکہ اس وقت افغان شہریوں کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ غربت کے حوالے سے ہے بے روزگاری کے حوالے سے ہے مہنگائی بڑھنے کے حوالے سے ہے اور وہاں کے لوگ ایک انسیڈرنٹی کا شکار ہیں تو ہوگا کیا اور پھر پنچ شیر میں جو صورتحال ہے وہ بھی بڑی علامنگ ہیں پنچ شیر میں ابھی بھی مضائمت کا سامنا افغان طالبان کو کرنا پڑ رہا ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی طرزیہ کی جد شویب صاحب بہت شکریہ آپ کا اور شاید امین صاحب بھی ہمیں جوائن کریں سابق صفیر ہیں بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا امجر شویب صاحب میں آپ سے گفتو غاز کرنا چاہوں گی سر یہ جو سچویشن ہے افغانستان کی آج اعلان ہونا تھا کہ افغان طالبان حکومت کا اعلان کر دیں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے حکومت بنانے کا سوچا ہے لیکن اب ظاہر ہے یہ معاملہ کل تک موقع ہو گیا ہے آپ کے خیال میں حکومت سازی کے بعد افغانستان کے صورتحال بہتری کی جانب کتنی جل جائے گی بشواللہ رخوان الرحیم دیکھیں یہ جو بھی صورتحال وہاں پہ ابھی ہے یہ تو بڑی خراب صورتحال ہے خاص طور پر ہمنٹرین اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو خراب کا مسئلہ ہے دوائیوں کا مسئلہ ہے پیستے نہیں ہیں تنخواہیں دینے کے لیے لہذا مختلف ڈپارٹمنٹس گورنمنٹ کے کام نہیں کر رہے وزارت بھی نہیں ہیں اوپر کے وہ ان کو کنٹرول کریں یا چل کریں یا چلائیں تو ایک ایسا محول ہے اس وقت جیسے آپ سمجھ دیجئے کہ بس وہ خود بخود ملک چل رہا ہے اور چیز کیا ہے دکانیں بازار وغیرہ تو کھلے ہیں لیکن حقیقتاً کنٹرول صرف ان طالبان سے کیا جا رہا ہے جن کے پاس احتیار اور باہر جن کو رکھا ہوئے انہوں نے اس کے علاوہ کوئی اور میکنزم وہاں موجود نہیں ہے اب یہ ہے کہ اس میں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ حکومت بنے ایک تو وہ انٹرنل سسٹم کو اپنے دوبارہ اسٹیبلش کرنا شروع کرے اس میں ان کی وزارتیں داخلہ کا بڑا رول ہوگا پھر یہ ہے کہ وزارتیں خزانہ آئے گی انہوں نے باہر بات چیت کرنی دوسرے ملکوں سے انہوں نے کوئی امداد لینی ہے یا ان کے جو فنڈز پریز ہوئے پڑے ہیں وہ کھلوانے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فورن آفیس آپ کا کھلنا چاہیے فورن منسٹر ہونا چاہیے جو صفیر تھے دوسرے ملکوں میں وہ پہلی گورنمنٹ نے لگائے ہوئے تھے وہ تو ان کے ساتھ نہیں تھے تو وہاں پہ سفارتکاری کیسے ہوگی یہ سسٹم دوبارہ آپ نے چلانا ہے اب ان میں فورن منسٹری ہے جیسے فورن آفیس چلانا ہے یا آپ نے فاناس کا چلانا ہے تو اس میں ٹیکنو کریٹس بھی چاہیے اور وہ لوگ چاہیے جن کی باہر ایکسٹیبیلٹی ہو جو ورلڈ بینک سے ڈیل کر سکیں جو آئی ایم ایس سے ڈیل کر سکیں یا اگر فورن منسٹر ہے تو وہ آپ کی فورن پالیسی چلا سکیں اور چونکہ باہر مغربی دنیا میں یہ حکومت تسلیم کرنے کے لیے وہ فوری طور پر تیار نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ان کے روئیے دیکھیں گے تو پھر ان کو ضرورت ہوگی کہ ایسا آدمی فورن منسٹر لگے جس کی باہر کوئی ایکسٹیبیلٹی ہو تو یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے مشابرت وغیرہ کیونکہ ایک انہوں نے ایسا بلینڈ تیار کرنا ہے جس میں کہ طالبان خود مجورٹی ان کے پاس ہو اکثریت ان کے پاس ہو سسٹم میں لیکن باقی پارٹیوں کو بھی انوال کرنا ہے جس میں کہ عبداللہ کے لوگ ہیں عبداللہ کے لوگ ہیں تو یہ جو دنیا قبول کرے گی یعنی اگر اس کے خلاف آبادیں نہیں اٹھیں ہوں اگر یہ حکومت بنانا ہے اور افغانستان سے مخالف آبادیں اٹھنی شروع ہو جائیں کہ ہم اس کا احصہ نہیں ہے تو دنیا اس کا احصہ سلیم نہیں کرے بلکل ایسا ہی ہے اور یہ بڑا چیلنجنگ ہے کہ آپ نے تمام سٹیک ہولڈرز کو لے کے ساتھ حکومت بنانی ہے یہ ایک بڑا چیلنجنگ ہے خود افغان تالبان کے لیے پوائنٹ ایک ہے نمجد شویب صاحب بلکل آپ نے درست بات کی شاہد عمین صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں خاص طرح فنشیر کا جو معاملہ ہے جہاں پر اب وہاں پر جو جنگجو ہیں انہوں نے ہتیار ڈالنے سے انکار کر دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام گروپوں کو اگر ملا کے حکومت سازی ہوتی ہے تو ہم اس کو مانیں گے ادر وائز ہم اس کو نہیں مانیں گے وہاں پر صحیح مانوں میں کوئی نظام حکومت تو ہے نہیں اب یہ صحیح ہے کہ طاقت تو ان کے پاس ہے اور جو نسبتاً اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ امن و امان عام طور پر دیکھا جا رہا ہے ملک میں ابن نار لوگ مار یا اسم کی والا سلسلہ تو نہیں ہے لیکن حکومت چلانا صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے لوگ مار کو روک دیا یا ایک قسم کا ظاہری سیکیورٹی ہے حکومت ایک بڑا کام ہے جس کے اندر بہت ساری برانچیں ہیں لائنڈ آرڈر تو ایک برانچ ہے فورن منسٹری ہے فانائنس منسٹری ہے اور کتنی کتنی چیزیں ہیں تو ان کی دو اس میں تاخیر ہو رہی ہے حکومت سازی میں اس سے معاملہ جو ہے پیٹھی کیدہ ہو رہا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ فوری طور پر تو ایک ابری حکومت بنا دیتے یعنی کم از کم تین چار افراد کی حکومت ہی بنا دیتے ہیں اپنے لوگوں کے جو کیدہ کیدہ انہوں ہی کی حکومت بنا دیتے ہیں پھر اس پر اضافہ کرتے جائیں لیکن جو بھی ان کی دشواریاں ہیں حقیقت یہ ہے کہ آج خیال تھا کہ شاید حکومت کا اعلان ہوگا اور دن لگ رہے ہیں بدا ہے تو یہ ایک بہت کی چیز ہے ایک تو حکومت بنے حکومت بنے ایسی جس کے اندر مختلف جو وہاں پہ آنکھائیاں ہیں مثال کے طور پر پختونوں کے علاوہ ان کی بھی مناسب نمائنگی جہاں تک پنشیر کی بات ہے ٹھیک ہے وہاں پہ ایک مسئلہ چلنا ہے لیکن پنشیر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اس پہ اگر وہ طاقت ان کا قبضہ نہیں بھی ہوتا ہے اس کے باوجود حکومت تو چل سکتی ہے ان کو ان لیے ایک پریشانی کی بات تب ہوگی جب معاملہ پنشیر سے باہر نکل آئے یعنی پنشیر ہی نہیں بلکہ اور علاقے بھی اسلام کی وغاوت میں ملوث ہو جائیں جو ابھی فوری طور پر نہیں ہو رہا ہے تو میں نہیں سمتتا پنشیر ان کے لیے فوری طور پر ایک مسئلہ ہے ان کا اصلی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی حکومت کا ڈھانچہ قائم کیا جائے پھر جیسے کہ ابھی جب ہوا کہ وہاں پہ اقتصادی حالات جو ہیں زیرو کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں بینک جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کے پاس نوکریہ نہیں ہیں ویسے بھی افغانستان ایک خاصف غریب ملک ہے آپ خود کر سکتی ہیں کہ اگر کراچی کے اندر ایک مہین تک لوگوں کو پاس نوکریہ نہ ہو بینک کام نہیں کر رہے ہو تو لوگوں کی حالت کیا ہوگی تو یہ ان کو بڑا ضروری ہے کہ فوری طور پر حکومت کی دھاچہ بنائیں اور فینانشل چیزیں دارے ہیں ان کو قائم کریں مثال کے طور پر بینک چلنے چاہیے فینانشل ایشوز واقعی بہت بڑا وہاں پر ایک الارمنگ سیچویشن ہے اور اسی پہ میں آگے بڑھنا چاہوں گی امجد شریف صاحب فائنانسنگ کے معاملات سرمایہ کاری کے معاملات بے روزگاری دیکھنا لوگوں غربت سے بچانا بھوک سے افلاس سے بچانا ان چیزوں میں تو دیگر ممالک کردار ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں خاص طور پر چین جن پر اغوان طالبان اگر ہے حکومت سازی کے بعد یہ ممالک کس طرح سے افوانستان کی مدد کریں گے دیکھیں یہ حکومت سازی سے پہلے ہی کیونکہ یونائٹڈ نیشن نے یہ تیہ کر لیا کہ ان کو ہیمنیٹیرین ایڈ دینی ہے کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ کسی سے دھکی چھپی نہیں کہ وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء اور اس کے ساتھ عدویات وغیرہ کی قلت ہے اور یونائٹڈ نیشن نے تو یہاں تکا تھا کہ چھ سات دن کے اندر صورتحال بہت بگڑ سکتی ہے لہذا یونائٹڈ نیشن نے تو پہل کی اب وہ پاکستان میں ان کے جہاز وغیرہ آئے ہوئے ہیں یہاں سے یہ لفٹ کریں گے لے کے جائیں گے اسی وجہ سے کہ یونائٹڈ نیشن چونکہ لیڈ رول لے رہی ہے تو دوسرے ملک وہ بھی سارے ایکٹیو ہو چکے ہیں اس معاملے میں ہمینیٹیرین ایشو کے اوپر مغربی دنیا میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے امریکہ بھی اس چیز میں تیار ہے اور چائنہ رشیہ انہوں نے تو پہلے شروع کر دی ہے پاکستان سے جا رہا ہے پچھلے تقریبا ان کو سات آٹھ دن سے تی آئی اے یہ کام کرتی رہی ہے اور یہاں سے اجناس وغیرہ پہنچاتے رہے ہیں وہاں پہ تو صورتحال چونکہ یہ جنگ زیادہ علاقہ تھا یہاں پہ کافی مہینے تک یہ طالبان اور ان کی جنگ جاری رہی دوسری طرح مذاکرات ناکام ہوئے تو اس وجہ سے یہ طول پکڑ گئے اور آج وہاں پہ حادات خراب ہیں خاص طور پر جو انسانی ضروریات ان کے تحت تو اس وجہ سے وقت لگے گا لیکن یہ کہ کام شروع ہو جانا یہ بہت بڑی ہے کہ خوصلہ افضا چیز ہے کہ یونیٹ نیشن نے لیڈ لے لی اور یہ شروع ہو گیا کام تو میرا خیال ہے وہ مرشکلات ان کی کام ہو جائیں گی لیکن جو انویسمنٹ کا قصہ ہے یا یہ کہ وہاں پہ ان کی اکانومی کو موبیلائز کرنے کا جو کام ہے اس میں ٹائم لگے گا کیونکہ ابھی تک دنیا کو یہ اندازہ نہیں کہ سٹیبلٹی وہاں پہ پرمننٹی ہو سکے گی یا نہیں بہت ساری بات تو یہ ہے کہ حکومت بندتی کس طرح کی ہے اور حکومت میں کیا سارے لوگ شامل ہیں ان کو حمایت ہے افرانستان کے تمام طبقوں کی اگر وہاں پہ مظاہریں شروع ہو جاتے ہیں تو مغربی دنیا ہاتھ کینچ لے گی تو ایک تو یہ ایشو آئے گا دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو ہمسایہ ملک ہیں ہمارے رشیا چائنہ پاکستان اور سینٹرلیشن سٹیٹس ایران بغیرہ ان کا بھی ایک رول ہے بڑا امپورٹنٹ اگر یہ فوری طور پر جو بھی حکومت بنتی ہے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اپنی ان کے سبھارت خانوں کو بھی اکٹیو کر دیتے ہیں تو پھر امکان ہے کہ کچھ اور ملک بھی خاص طور پر میڈل ایس وغیرہ کے ملک جائے وہ تسلیم کر لیں تو میڈل ایس سے پھر ان کو ہیلپ آ سکتی ہے ان کو وہاں سے عرب ممالک سے پھر ان کو مدد ملنا شروع ہو سکتی ہے تو ان کی مالی مشکلات ہیں بہت زیادہ ہیں جو کہ کچھ وقت لگے گا امیجیٹس سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ریزرز کسی طرح کھنے ہیں کیونکہ انہوں نے جب اپنے ڈپارٹمنٹس کو فال کیا ایکٹیویٹ کیا تو لوگوں کو ہر مہینے پہلی کو انہوں نے تنخائیں دینی ہوگی سرکاری ملاد میں وہ وہاں پہ بہت بڑا اشعہ ہے کہ خزانے میں پیسہ دیں تو لوگ پیسے کے بغیرے تو کام نہیں کریں گے وہاں پہ ان کی زندگیاں گزرنی ہیں وہ نیچوری تنخائیں مانگیں گے تو اس وجہ سے یہ بھی ان کے لیے ضروری ہوگا کہ فوری طور پہ جو باہر سے ان کو امداد ملی ہے یا ملنے والی ہے وہ ریلیز ہوا اور تاکہ یہ آگے کام چلا سکیں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا سارا بجٹ جو پہلے بنتا تھا وہ سارا بیرونی امداد کا پہلے بڑا حصہ تھا ایسا ہی ہے یعنی یہ امریکہ اور مغربی دنیا جرمنی نے کمیٹ کیا ہوا تھا جپان نے کمیٹ کیا ہوا تھا لیکن اب ظاہرے سر یہ ساری چیزیں اس پر ڈپینڈ کریں گی کہ ان کے پر دیگر مالک کے ساتھ تعلقات ایسے کیسے چلتے ہیں کہ وہ امداد کہیں بن نہ ہو جائے کہیں ایکسپٹ نہ کرے دنیا ان کی حکومت سازی کو تو پھر آگے جا کے یہ چیزیں ظاہریں انفولد ضرور ہوں گی شاہد عمین صاحب سفارتکاری پر ذرا بات میں کرنا چاہوں گی ظاہرے خود تالبان یہ کہتے ہیں کہ ہم اچھی سفارتکاری چاہتے ہیں ایونوہ امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات کی خواہ ہیں اب اس تمام سچویشن میں حکومت سازی کے بعد کا جو عمل ہے سفارتکاری کے معاملات کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ خود افغان تالبان جن کو یہ کہا جا رہے ہیں کہ وہ ماضی سے مختلف ہیں وہ اپنی سفارتکاری کو دیگر ممالک کے ساتھ کیسا چلائیں گے لیکن جی سفارتکاری ظاہرے بہت اہم ہے لیکن اس کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی حکومت بنیں کہتے ہیں نا تسلیم کسے کریں ابھی تو حکومت ہی نہیں ہے تو تسلیم کس کو کریں تو پھر یہ کہ میرے خیال میں چوشنا کو ڈی فیکٹو تعلقات تو بہت سارے ملک کرنے کے لیے تیار ہیں جس کا امریکہ یورپ شامل ہے یعنی کہ دیکھیں یہ ریکنگیشن ایک قانونی چیز ہوتی ہے اسے یقینا سارے چیزیں بہال ہو جاتی ہیں لیکن ریکنگیشن کے ایک ڈیجور ہوتی ہے ایک ڈی فیکٹو ہوتی ہے تو ڈی فیکٹو تو لوگ کرنے کو تیار ہیں کہ چلو ان کے ساتھ ایک قسم کا ورکنگ ریلیشنشپ کر لیں اگر سے ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں صحیح تو یہ بھی ان کے لئے قابل قبول ہوگا تو دنیا کے رسے تو کھلتا ہائیں گے نا دے بلکل تو پاکستان یقینیت میرے خیال میں ملکوں میں ہوگا جو کہ ان کے ساتھ ایک تعلقات قائم کرے گا اس وقت ہماری ہی ہیزیٹیشن یہ ہے کہ ساری دنیا کے بھی ہمارے پر پریشر ہے کہ آپ جلد بازی میں کوئی فیصلہ مت کریں اور ان کو ساتھ ملکے کریں کیونکہ یہ ریکنگیشن اسے کائنٹ پر لیوریج یعنی ان کو تعلقات کی کہا جا رہا ہے کہ بھئی اگر آپ کی پالیسیاں جو ہیں وہ ایک ہم کی موڈریٹ ہوں گی یا کم از کم وہ اسٹریم نہیں ہوں گی جیسے ماضی کی تھی عورتوں کے آپ آپ مثال کے طور پر آپ اجازت دیں گے کہ کام پہ آئیں تعلیم پہ آئیں دیگر جو وہاں پہ آئی ہیں ان کے ساتھ آپ کوئی نہ کوئی پاور شیرنگ کریں گے تو ہم آپ کو ریکنائز کریں گے اور ریکنائز کریں گے تو پھر آپ کے رسٹے پل جائیں گے ایک لاز پوائنٹ میں آپ سے ایک لینا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ یہ تو بات ہوگی نہیں کہ آگے جا کے کیا کریں گے ابھی اگر پاکستان کے سٹیٹس کی بات کریں پاکستان امدیکو اور افغانستان کی معاملات کو آپ کی خیال میں کیا بیلنس لے کر چل رہا ہے اور دوسرے پناہ گزین کا سٹیٹس دینے سے قطرار ہے پاکستان کیا یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے پاکستان میں خیال میں پاکستان کی پلیسی اس وقت صحیح ہے جلد واضح میں اگر مثال کے طور پر ہم ریکنائز کریں گے تو ہم پہ ہمارے پر ایک منفی ریکشن آئے گا لیکن دیکھئے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے ذریعے سے ذات تر ہو رہا ہے یہ جو یونائٹڈ نیشنز کی ہومینٹریٹ فرائٹ شکو ہوئی ہیں وہ اسلام آباد سے مزار شریف جا رہی ہیں اور بھی آپ نے دیکھا کتنے آپ کے فارن مرسٹر دنیا بھر کے اسلام آباد میں دنیا کیوں آ رہے ہیں ان کے ہر ایک کو اندازہ ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا سنٹرل رول ہے جو کچھ بھی طالبان کا تعلقات ڈبلپ ہوتے ہیں اس وقت پاکستان کی ہائی پوزیشن ہے دنیا میں کس ملک میں اتنے سارے فارن مرسٹر جمع ہو کے آ رہے ہیں ایک کے ایک لائن لگی ہوئے فارن مرسٹر اس کے آنے کی اس لیے کہ پاکستان کی ایک لوکیشن ہے نا دیکھیں آپ میپ پہ دیکھیں کس کا سب سے لمبا بورڈر ہے کس کے سب سے لمبا بورڈر اغوانستان کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور اصل اصل پاکستان پاکستان پر پڑے گا جی سر بالکل صحیح آپ کا پوائنٹ آیا بریک مجھے لینی ہے بہت شکریہ آئید امین صاحب اور لیٹرین جنرل آئید آمجر شریف صاحب آپ دونوں عزرات کا بہت شکریہ بریک شامل کریں گے واپس آئیں گے کچھ عوامی مسائل کی بات کریں گے ویلکم بیک ٹو شو ناظرین سندھ میں اور کراچہ سمیت پورے سندھ میں جو صورتحال ہے کرونا کی اس پہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں لیکن وہ پابندیاں جو رہ گئی ہیں صرف کراچہ اور حدراباد تک میں بات کر رہی ہوں کاروباری سرگرمیوں پر پابندی کی جس میں کاروبار کو رات آٹھ بجے تک محدود کرنے اور دو دن جمعہ اور اتوار کو سیف ڈے رکھنے کے لیے یعنی کہ اس دن لوگ ڈاؤن کرنے کے لیے جو دمات سندھ حکومت کر رہی ہے تاجر اس کو نہیں مانتے تاجروں کہنا ہے کہ یہ متاثبانہ رویہ ہے جو سندھ حکومت صرف کراچہ اور حدراباد کے ساتھ کر رہی ہے پورے سندھ میں یہ صورتحال نہیں ہے تاجر اس کو بھو کرتال پہ ہیں اور آج بھو کرتال کا دوسرا روز ہے اسی پر بات کریں کہ پریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر ہیں تاجر اتحاد کراچی بہت شکریہ آپ کا جاوید صاحب جو متعلبات آپ کے تھے اس کو آپ نے کیا رکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ کا رہیہ سب سے پہلے تو میں آپ سے کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں پوری قوم کو کہ ہمارے ساتھ اس وقت اتنا سوتیلہ پن کیا ہوا ہے کراچی حیدراباد کا ایک قانون بنا دیا گیا ہے اور پورے سندھ کا دوترا قانون ہمارے ساتھ کسی بھی حکومتی نمائندے نے اب تک کوئی بھی رابطہ نہیں کیا ہے ہم انتہائی مجبوری کے حالت میں اب بھوکرطال پر بیٹھے اور ہم اس کا دائرہ کار اب بڑھانے کے لیے سوچ رہے ہیں ممکن ہے کہ ہم اپنے علاقے کی مارکٹوں کے باہر بھرنا دے کر بیٹھیں کیوں حکومت جس طریقے سے ہمارے ساتھ کرونا کی آڑ میں جو کھیل کھیل رہی ہے اور اس ملک کی معیشت کا جو بیڑا غرق کر رہی ہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی لیکن ہم نے ایس او پی کے اوپر ہمیشہ حکومت کے ساتھ تعبون کیا ہے ہم نے جب بھی حکومت نے ہمیں کہا ہم نے انہیں ویلکم کا ایس او پی کے معاملات میں لیکن ایک اس قسم کا دورہ قانون لاکر یہاں نافذ کر دیا جاتا ہے جو ملک کی سب سے زیادہ دینے والا جو سٹی ہے یعنی سکسٹی سیون پرچنڈ کراچی اور آج اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہیں مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ حکومت سندھ نے یہ تاجر دشوری پالیسی ترک نہ کی تو ان کا خمازہ اس حکومت کو بھوگتنا پڑے گا اب ہم سے بھوکا مرا نہیں جا سکتا ہم آل ریڈی اٹھارہ ماہ سے کرونا کی وجہ سے ہمارے کاروبار پہلے ہی جو ہے تباہ حالی کے کنارے پہنچ چکے ہیں اب معیشت کو جس طریقے سے تھوڑا بہت صدارہ ملنے کی امید تھی سرسن گورنمنٹ نے چھوٹے تاجروں کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کی یہ ہے میں نہیں سمجھتا آپ یہ دیکھیں ان کے ساتھ دورہ میار جب سیاسی شوز ہوتے ہیں وہاں کرونا نہیں ہوتا جب آتی یہ بات چھوٹے تاجروں کے کاروباری تو اندر کرونا فوراں پہنچ جاتا ہے خدارہ ایسا ظلم نہ کریں ہم اس ملک کے باشندے ہیں ہم اپنا روزگار کمانا چاہتے ہیں ہم سے منسلک دوسرے خاندان بھی ہیں میں حکومت سنجھ سے یہ بار بار سی ایم صاحب سے میں ہاتھ جوڑ کر مطالبہ کرتا ہوں خدارہ اب تو آپ ہوش کے ناخون لیں کیوں وہ ہم سے دشمنی کر رہے ہیں اس وقت ہم سے پرداش نہیں ہو پا رہا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف رات آٹھ بجے دوسرے دن دو سیف دے مجھے بتائیں ہم کاروبار کس طریقے سے چلا چکے صحیح ہے بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی عجیب سا سلوک ہے اور متعصابع رویہ ہے جو سن حکومت آپ کو نظر آ رہے اور یقیناً آپ کی جو اپیل ہے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی بات آپ کی اپیل پہنچ گئی ہے سن حکومت اپنے پلیٹ فارم سے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی اپیل جو ہے وہ سن حکومت تک پہنچیں سی ایم تک پہنچیں اور وزیرا لیس بات کا نوٹس لیں کہ تاجر بھو کھڑتال پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے حق کے مطالبات کے لیے یہاں پر موجود ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سن میں صورتحال ہے پورے سن میں وہی کراچی اور حدراباد نے کی جائے بہت شکریہ جعبید خریشی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ظاہر ہے آپ کا مطالبہ کچھ حد تک جائز بھی ہے کہ اگر یہ صورتحال سن میں ہو سکتی ہے تو کراچی اور حدراباد میں یہ صورتحال کیوں نہیں ہو سکتی رات دس بجے تک کاروبار کرنے کی اجازت بھی دی جائے اور کاروبار ایک دن ہی صرف بند کیا جائے باقی دن چھ دن کاروبار کھلا رکھا جائے تو یہ تو ایک معاملہ تھا ظاہر اس پر یقیناً سن حکومت بات کریں ان سے ان کے مطالبات کچھ دفعہ سنیں کیا آخر چاہتے کیا ہیں تاجر ایک اور معاملہ ناظرین وہ ہے سین جی کی خیمتوں کا ہم نے دیکھا کہ ابھی کل ہی سین جی کی خیمتیں بلکہ دو روز پہلے سین جی کی خیمتیں بڑھانے کی بات کی تھی آج پھر ایک بار سین جی ایسوسییشن کا یہ کہنا ہے کہ ایک بار پھر سین جی یہ خیمتیں بڑھائی جائیں گی اور اوگرہ کی نوٹیفیکیشن کا اس حوالے سے انتظار کیا جا رہا ہے اگر سین جی کی خیمت بڑھتی ہے تو اٹھائیس روپے فی کلو کا اضافہ سن میں ہوگا جس کے باعث سین جی کی خیمت ہے وہ ایک سو بانوی روپے فی کلو ہو جائے گی اس طرح خیمت اگر بڑھتی رہی تو سین جی پیٹرول سے بھی مہنگی ہو جائے گی اوگرہ کا اس پر کیا کردار ہے اور اوگرہ کس طرح ریگولیٹ کرتی ہے خیمتوں کو اسی پر بات کریں گے ترجمان اوگرہ عمران غزنبی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں عمران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت سر یہ بار بار سین جی خیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور سین جی اسوسییشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ اضافہ اوگرہ تیہ کرتی ہے اوگرہ کا اسمیں کیا کردار ہے اور اوگرہ کس طرح تائم کرتی ہے سین جی خیمتوں کا دیکھئے سین جی کی پرائسز ہیں وہ بی ریگولیٹڈ ہیں اوگرہ سے اس کا کوئی طالب نہیں سین جی کی پرائسز میں اسیوسییشن کی کسی چیزیں کارمنٹی پر سکتا باقی اگر وہ ریفر کرنا ہے ان کے لیگولیٹڈ کی پرائسز ہے تو لیگولیٹ کی پرائسز پر ایک ستت پرمولا ہے وہ جو ہی اپنے کس طرح تک لیگولیٹا آتا ہے وہ اوگرہ اس کو موڈیپائی کردے گا اور وہ دیپینڈ کرتا ہے کہ کس پرائس پہ تیہنگی پردی گئی ہے اور کس پرائس پہ وہ ایک میکنیزم ہے تو باہرال تیہنگ کی پرائسز دیگر ملیٹڈ ہے اور یہ اب بجھے نہیں پتا کہ سیڈیٹ ٹیسیلیشن کیوں ہی اوگرہ کا نام دے رہی ہے اچھے تو ایل پی جی کی خیمتوں کا تائیون کیسے کیا جاتا ہے اس کی اس کیلئے کیا میکنزم ہوتا ہے اور یہ بھی کہنا ہے سی این جی ایسوسییشن کا کہ ایل پی جی کے اور پیٹرول کی تو ٹیکسس کم کر دیے جاتے ہیں لیکن یہ اطلاق سی این جی پر نہیں ہوتا اور اگر یہ ہی صورت آل رہی تو پھر تو پیٹرول سے مہنگی سی این جی ملے گی اس حوالے سے آپ کیا گئیں گے اس کی جو پرائیسی ہیں وہ بیس ہیں اور سی ٹی جس کو ساوڈی ارام کو کانٹریکٹ پرائیس کہتے ہیں اوکے اوکے اور دولر ہے اس کے اوپر تو جو بھی فلکٹویشن ہوتی ہے سی ٹی پرائیس میں یا دولر میں تو وہ پرائیس جو پرائیس کی ہے وہ انکریجا دیکریس ہوتی ہے صحیح تو اس سے بیسیکلی اگر لپ جی پرائیس کا دی این جی پرائیس کوئی تعلق نہیں ہے اچھا لپ جی کی پرائیس تو نوٹیفائی ہوتی ہے اور اس کو ربولیٹ بھی کیا جاتا ہے اور اگرہ نوٹیفائی کرتا ہے لپ جی پرائیس کو اور جو دیشتک اوٹیس ہیں ہم لگتے ہیں وہ انشور کہ جو پرائیس اگرہ نوٹیفائی کرے وہ اسی پرائیس پر لپ جی جو سرندر جائیں بکی تو یہ تو اگرہ رگولیٹ کرتا ہے منٹر بھی کرتا ہے اور جو اس کو بائیدنی کرتے ان کو جمانے بھی کرتا ہے جائیں بھی دیتا ہے اور اس کی پرائیس میرے آپ کو بتا دیا کہ یہ دیپیند کرتی ہے تل دیر آپ کو کانٹریک پرائیس اور اور دولار ریٹ پر اگریز اگریز بھی ہوتی ہیں اس کا سی این بی سے کوئی تعلق نہیں بہت شکریہ اگرہ سے کوئی تعلق نہیں بہت شکریہ بلکل سچے آخر میں پس یہ بتا دیں امران صاحب کہ یہ آپ نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں چیک انڈ بیلنس کرتے ہیں پرائیس پر کیسے چیک انڈ بیلنس کرتے ہیں بڑا سمبل سی میں نے آپ کو لاج سمجھائی ہے کہ لپ جی پرائیس جو نوٹیفائی کرتی ہے اگرہ اپنی پرائیس لپ جی پرائیس اس کو دسٹک اتورٹیز کو بھی کنوے ہوتی ہے اور ہم تائم تو تائم لکھتے بھی ہیں اور پرائیس کو انفرس کناتے ہیں جو اگرہ نوٹیفائیڈ پرائیس اس سے زیادہ ایک رکیہ بھی لپ جی پرائیس نہیں کر دیتا ہے بہت شکریہ آپ کا امران غزنفی صاحب ترجمان ساتھ موجود ہے اسے بات کرنے کے لئے غیاس عبداللہ پرائیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر شریمین ہے سینجی اسوسییشن واشپیہ غیاس صاحب آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سینجی خیمتیں ہیں ان کو دیکھتا ہے اوگرہ کیا یہ بات درست ہے یہ سینجی کی خیمتیں بار بار بڑھنے کی وجہ کیا ہے آپ کے خیال جی غیاس صاحب کیا غیاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جی آرے آواز آلیے جی صاحب بولیے گا پلیس جی جو سینجی کی قیمت بلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو وفاقی ادارے پی ایل ایل اور پی ایس او انہوں نے لنگی کو بہت مہنگا پرویور کیا اور لنگی مہنگی پرویور کیا اس کی وجہ سے کی میمت میں بہت زیادی اضافہ آگئے اس کے ساتھ ایک واجہ ہوئی ہے کہ گورنمنٹ پاستان نے سیل تک کی شرح تھی gu پی دیلر کو اضافہ ہوگیا اور اس میں سب سے بڑا ڈالر گ جی کی قیمت ہے نہیں تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ ظاہر ہے آپ نے کہا کہ ڈالر ریٹ بڑھ رہا ہے ایل این جی کی قیمت ٹیکسز میں اضافہ یہ جو اضافہ ہے یہ تو وہ اضافہ ہے جو کہ حکومت نے کیا لیکن ایک اور اضافہ ہے اس قد اضافہ جو ہر سین جی سٹیشن پر ہمیں الگ الگ ملتا ہے اپنی مرضی سے جو لوگ قیمتوں کا تعیون کرتے ہیں وہ کیوں کیا جاتا ہے ہر کوئی اپنی مرضی قیمت کیوں لگاتا ہے دیکھیں یہ یہ بات میں لوگ سمجھے ہیں کہ شاید اچھی نہیں ہے ابھی جو ایس پر فارمولا پرائز بنتی ہے سن میں وہ ایک سو باندوے روپیہ ہے ون نیٹ ٹو روپیس کیجی بنتی ہے اس کے لئے پر تو ہم میں سے کوئی بندہ بیچ ہی نہیں سکتا تو سب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مینیموم پرائز میں ابھی ہم سب ایس 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 سیشن ہم نے کسی کو ایڈوائیز نہیں کیا کہ ہم چاہے ایڈوائز کریں تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ تین چار مینے بشک جو ہے اپنی سیشن سے ایک روپیہ گھر نہ جائے نقصان بھی تھوڑا برداشت کر لے لیکن ہمارا ایس اتنی مہنجی ہو جائے تو کوئی خریدار ہی نہیں ہوگا تو غیاس فرزہ صاحب کون نقصان برداشت کرتا ہے اپنا کہ اپنا نقصان برداشت کر لے اور احوام کو ریلیو دے دے ایسا کون کرتا ہے جی ایسا اس لیے ایسے ہوتا ہے کہ جب کرونا آیا تو بہت پچاس پرشنٹ ہے یا آپ گھر چلے جائے تو لوگوں نے مشبوراً پچاس پرشنٹ دے گی اب ہماری بھی مشبوری ہے کہ ہم کیا کریں اگر نقصان برداشت نہیں کریں تو سٹیشن بند کر دیں یعنی بلکل پھر سٹیشن بند کرنے کا مطلب ہے کہ ہاری مشینیں جام ہو جاتی ہیں پھر لاکھوں روپے کا وہ اتنا بڑا نقصان آیا جو کہ نہیں برداشت ہو سکتا ہے یہ نقصان جو ہے بڑا نقصان برداشت ہو سکتا ہے لیکن بڑا نقصان نہیں برداشت ہو سکتا تو اس لیے یہ بڑا مسئلہ اب ہماری گورمنٹ سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ جو سیلی کی قیمت ہے اس کو کم کرنے کے لیے تین آپشنز ہیں یا تو چار مہینے تک گورمنٹ جو ہمیں سب سے لیدے جس طرح کہ وہ سکسائل کو دیتی ہے ایک دومیسٹک سیکٹر کو دیتی ہے انڈرسٹریز کو دیتی ہے تو ہمیں دے یا وہ پھر پیٹرول اور الپجی پہ جس طرح اس نے لیوی کم کی ہے ٹیکس کم کی ہے اس کا بھی ٹیکس کم کریں اور پھر تیسی بات یہ ہے کہ گورمنٹ جو ہے پسلے چار سال سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی گیس خود لائیں لیکن اس نے یہ جو سیلیم کی مناپلی ہے یہ رکاوات ڈال لی ہے گورمنٹ اجازہ دے کہ ہم سکتی گیس لاکتے ہیں یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں منوپلی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ گورمنٹ لیول پر کیا آپ کی بات ہوئی ہے کہ یہاں بھی ٹیکس کم کریں اس طرح لیوی کم کی ہے پیٹرول پہ جی ہم نے یہ بات فیننس منسٹر ایس ایٹی ایس میں باہر کی ہے ہم نے ان سے لکھا ہے ہم نے انہیں یہ بات لکھتے ہیں کہ الپجی پہ جس طرح آپ نے سیل ٹیکس کو کم کی جواب آیا آپ کو کوئی غیاس صاحب کوئی جواب نہیں آیا کوئی جواب نہیں آیا نہیں کسی قسم کا جواب نہیں آیا غیاس صاحب بہت شکری آپ کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ہم کیا کریں حکومت کے جو مقرر کردہ ٹیکسز میں اضافہ ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ قیمت بار بار بڑھانی پڑ رہی ہے اس میں اب کچھ نہیں کر سکتے سی این جی ایس ایس ایشن کچھ بھی نہیں کر سکتی وہ بے بس ہے حکومت کچھ آئیے کہ اس کا صدباب کرے اسی کے ساتھ پروڑیم کا وقت ہم ہوتا ہے آپ سپیر کو ملاخات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ پر رہنا جائے